جیل سے رہا ہو جائیں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف بھی مقدمات جالی ہیں یہ بھی کہا پی ٹی آئی فوج یا کسی فرق کے خلاف نہیں ہم پولیسیوں کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ پولیسیوں کو درست کیا جائے پی ٹی آئی کی حقوق کے لیے جد جہد پر آمن قانونی اور آئین کے دائرے میں ہیں چھپن کلازز سے ہم اس کو بائیس کلازز پہ لے آئے اس کے بعد اگر ہم اوٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید دیے تھے ہمارے آٹھ ووٹوں کے ان کو ضرورت تھی وہ گیارہ ووٹ خرید چکے تھے آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے گیارہ ووٹ خرید لیے تھے جمعیت علماء اسلام کے آٹھ ووٹ تھے اگر ووٹ نہ کرتے تو بہت گندہ ڈرافٹ آتا جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فصدر رحمان کا دعویٰ دیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایک مہینے کی محنت کے بعد انہوں نے اپنا حدف حاصل کیا پی ٹی آئی نے اپنے حالات کے وجہ سے ووٹ نہیں کیا لاہور میں شدت اختیار کرتی اس موق کی روک تھام کے لیے ایک دامات تین بار کی وارنگ کے بعد دھواں دینے والی گاڑیوں کو بند کر دیا جائے گا سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی جیو پاکستان میں باتشیت کا حد دھواں دیتی گاڑیوں کی نشاندہی کیمروز سے کر رہے ہیں دا ترین شہروں میں آسوب صویرے لاہور کا پہلا نمبر رہا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے سموک کے صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے آج پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا ہے بھارتی وزیر داخلہ آمد شاہ نے کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا راہردیب سنگھ نے جار قتل کیس میں کینیڈین نائب وزیر خارجہ دیویڈ ماریسن کا قومی سلامتی کامیٹین میں بھیان کہا انہوں نے ہی امریکی اخبارات میں امیت شاہ کے نام کی تصدیق کی تھی سکھ فور جسٹس کے رہنما گرپتون سنگھ فانو نے کہا کہ امیت شاہ کی پرتشدد کا روائیاں امریکہ اور کینیڈا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں عالمی برادری کو بھارتی جبر کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی تردیت میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ دوسری پارٹی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے فباش آزوری بہت گولہ باری کر رہے ہیں انہیں یہی کہیں گے کہ وہ ہاتھ ہلکا رکھیں نو مائی کے مقدمے میں اسد عمر کی عدالت میں پیشی تفتیشی آفیسر کے پیش نہ ہونے پر آئندہ سماعت پر ڈی ایس پی لیگل عدالت میں ذاتی حیثیت میں طلب وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملقات دونوں رہنماؤں کا پاک سعوری مضبوط اقتصادی شراکتداری کا اعادہ دو طرف تجارات سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے شعبوں میں تعاون مزید پڑھانے پر اتفاق وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی والی اہد نے خطے میں جاری اسرائیلی جاریئر پر بھی تشویش کا ادھاک کیا صدر مملکت نے خصوصی عدالت اوورسیز پاکستانیز پراپرٹی بل کی منظوری دیتی ڈیپوزٹ پروٹیکشن کارپوریشن ترمیمی بل کی بھی منظوری دونوں بلز کی منظوری آئین کے آرٹیکل پچھکر کے تحت دی گئی سمندر بار پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کے قانون کے دہت وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جرسز سے مشاورت کے ساتھ خصوصی عدالتیں قائم کریں کراسی میں غیر ملکیوں کو پولیس وردی میں ملبوس ڈاکو نے لوٹ لیا مبین ڈیگیتی کی واردات اتوار کو خیابانے مجاہد کے قریب پیش آئے بلیس کے مطابق غیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ ملزمان ان سے ایک ہزار اسی ڈالرز لوٹ کر لے گئے وزیر ایلہ سندھ کا کراسی میں غیر ملکیوں سے لوٹ مار کا نوٹ اس کا حاصل یاہوں کو لوٹنا اور زندو کوپ کرنا نہایت حاصلہ شکن واقعہ ہے اس طرح کے واقعات سے ملکی وقتار خراب ہوتا ہے بلوچستان کے زلہ یوب میں سکول کلٹ نے امتحانی فیز کے 23 لاکھ جوبے میں ہار کر 800 سے زائد طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا کلٹ تو گرفتار ہو گیا مگر طلبہ کی امتحانی فیز کون جمع کرائے گا گورنمنٹ موڈل سکول یوب میں نمی اور دسویں جماعت کے 878 طلبہ پریشان غزہ میں فلسطینیوں کا بے دریغ قتل عام رات بھر خان یونس دیر البلاہ میں بے گھر فلسطینیوں کے ٹینٹوں پر بمباری متعدد فلسطینی شہید 24 گھنٹوں میں 143 شہید اسرائیلی فوج نے بیتلا ہی امیدو رہائشی مارتوں پر بمباری سے بناہ لینے والے 119 فلسطینی شہید کر ڈالے القسام برگے نے چار اسرائیلی فوجی حلا کر دی حماس کے سینئر نماز سامی ابو زہر نے کہا یہ جنگ بندی بات چیت کے لیے تیار تو ہیں مگر معاہدہ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاص سے مشروط ہوگا اسرائیلی فوج کی لبنان میں بھی بمباری 24 گھنٹوں میں مزید 82 افراد شہید ایک سو اسی زخمی حزباللہ کے شمالے اسرائیل میں تین ٹرون ہم ایک اسرائیلی مارا گیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے انتقابات میں گنتی مکمل غیر حتمی غیر سرکانی نتیجے کے مطابق آسمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار میاں راوف اتا پہلے حامد خان گروپ کے منیر کاکر دوسرے نمبر پر سپریم کورٹ بار کے نومنتخب صدر میاں راوف اتا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کالے کوٹ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے ان کا گروپ آئین اور قارون کی بالہ دستی کے لیے کام کرتا رہے گا وزیر آسم شہباز شریف کی نومنتخب صدر میاں راوف اتا اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے سربراہ احسن بھون کو مبارک بات کہا امید ہے مکلہ برادری چھبیس میں آئینی ترمیم پر عمل درامت آئین اور پارلیمان کی بالہ دستی کے لیے اپنا مصبت کردار جاری رکھے گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مولانا فضل رحمان وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی بھی آزاد گروپ کو کامیابی پر مبارک بات موسیقی آسٹریلیا کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹوینڈی سیریز کیلئے پاکستان وائٹ بول سکوارڈ کا دوسرا گروپ ملبرن جرمانہ گروپ میں کپتان محمد رزوان نائے کپتان سلمان علیہ آغا عبداللہ شفیق عامر شمال سائم علیوب کامران خلان حسیب اللہور عرفات منحاس شامل پاکستان آسٹریلیا کے خلاف اپنا پہلا میٹ چار نومبر کو کھیلے شیئرمن پی سی بی کا نیشنل سٹیڈیم کراچی کی اپگریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ شائکی نے کرکٹ کے لیے پارکنگ ایریا کو سٹیڈیم کے قریب کرنے کی ہدایت موسی نکوی نے کہا کرکٹ کی ٹاپ ٹی میں چیمپننز ٹوفی ٹورنمنٹ کے لیے آ رہی ہیں دن رات ایک کر کے منصوبے کو وقت سے پہلے مکمل کیا جا اور جیو جنگ اور آرٹس کانسل کے زیر احتمام عالمی ثقافتی میلے میں آج شام پانچ بجے آرٹ ایکزیبیشن ہوگی رات میں کانسٹ ہوگا عالمی ثقافتی میلے کی سرگرمیاں دو نومبر تک جالے رہیں گے موسیقی